کلیان بہت دور کی بات ہے کلیان سبد ہی دور کا ہے جب آپ اس سبد کو سمجھنے لگو گے تب قدم چلنے شروع ہوں گے لیکن ہم قدم بڑھاتے نہیں ہم تو قدم پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں واپس بھاگتے رہتے ہیں شیوہ سے بھاگتے رہتے ہیں پرماتما سے بھاگتے رہتے ہیں کچھ لوگ تو اس لیے بھاگتے رہتے ہیں میں بول دیتا ہوں پرماتما کو رٹو کہاں فسے ہوئے ہو کچھ لوگ اس لیے بھاگتے رہتے ہیں میں سیدھا بول دیتا ہوں سانساریک وستو میں مت پھسو پرماتما نے سب کچھ دیا ہے یہ تب تک اچھی چیزیں ہیں یہ سادن پرماتما نے اس لیے بنائے ہیں جیون چلتا رہے لیکن جیون کو سادنوں کے بھروسے مت چھوڑو جب ہم ان سادنوں کے عدیل ہو جاتے ہیں تو ہمارا جیون جیون نہیں رہتا ہمارا جیون ہی بدل جاتا ہے ہمارا لکسے ہی بدل جاتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا بس سنسار رہ جاتا ہے لیکن سنسار کا آپ مرتے ٹائم کیا کروگے کچھ سنساری آئیں گے اٹھا کر کے آپ کو جلا دیں گے کیا ملے گا آپ کو آپ دیکھتے رہوگے جب یہ آتما شریر جلتا ہے تو جو انرجی شریر کے اندر بچی ہوئی ہے جو آتما شریر کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے کچھ پران بچے ہوئے ہیں اس شریر کے اندر دس پران ہوتے ہیں پانچ پران پانچ پان تو یہ ہوتے ہیں یہ کر کے ٹائم کے انسار نکلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پران نکل ساس نکل گئے سب پران سماپت ہو گئے ایسا نہیں ہے کچھ ٹائم بعد دوسرا پران چھوٹے گا کچھ ٹائم بعد تیسرا چھوٹے گا کچھ ٹائم بعد چوتھا چھوٹے گا سمیں سمیں انسار پران چھوٹتے رہتے ہیں جب یہ پران سارے نہیں نکلتے اس سے پہلے اٹھا کر کے اگر ایک پران بھی نکل گیا سواں چھوٹ گیا ہماری نظر میں تو وہ جی امر گیا دوسرا پران نکلو نہ نکلو ڈوکٹروں کے پاس کوئی ایسا پرمان نہیں ہے کوئی ایسی مسین نہیں ہے جو چیک کر سکیں لیکن آنے والے ٹائم میں کچھ دیشوں کے پاس یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ایک پران نکلنے سے شریر مرد نہیں ہوتا اس کے اندر انرجی جاگرت رہتی ہے کوئی چیز ایسی ہے جو دور بھی پران کچھ اور بھی انگ چلتے رہتے ہیں یہ کیا کارن ہے کہ کچھ دیر بعد اگر دل بھی چالو رہتا ہے کڈنیا اور دیر تک جیویت رہتی ہیں الگ الگ شریر کے حشے ہیں آنکھ الگ ٹائم تک جیویت رہتی ہیں تو کیا کارن ہے یہ یہ شریر ایک ساتھ پران نکلا سب شریر کے سنگ انگوں نے ایک ساتھ کام کیوں نہیں چھوڑا یہ پرانوں کے عدیم تتو ہیں اور الگ الگ پران کا الگ الگ ٹائم کے اوپر چھٹکارہ ہوتا ہے جب آپ دیکھو گے کہ ایک دم سے جلا دیا شریر اور ایک دم سے پران نکل گئے جو پران نکلتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرا ہی شریر ہے اور وہ کرتا رہتا ہے کہ یہ مجھے جلا رہے ہیں یہ میرے رشتہ دار سب دیکھتا رہتا ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہاتھ سے تو چھوٹ چکا ہوتا ہے اگر بھجن سنگ رہ کیا اپنے پرانوں کو سمیٹے شورتی کو چڑھائے اور وہاں جا کر کے نیرہ کار میں آگے بڑھ جائے کوئی نہیں روک سکتا اس جیو کو چڑھائی سے کہ چاہے کوئی بھی اترائن کے دیوتاں ہوں چاہے دکھنائن کے دیوتاں بیچ میں نہیں آتے جٹ سے اوپر سے اتر کر کے آتا ہے اور وہ آوش آتما کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر شتیت ہو جاتا ہے وہ تو ماتر یہ سمجھو کہ یہ شریر کا پردہ جو بیچ میں کھڑا ہے یہی بادک ہے جب یہ شریر سماپ تو ہو جاتا ہے آتما تو وہی استیت ہے اس کو نہ آنا ہوتا ہے نہ جانا چڑھائی تو ہو چکی ہوتی ہے شورتی سبد میں مل کر کے بات آگے جا چکی ہوتی ہے انشاد نہ نرکار تک پون جاتی ہے پوراں تتہ و پرمیسور تک پہنچ ہو جاتی ہے بس یہ پردہ گرہ اور وہیں پہنچ گئے لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب ہی تو چلنا شروع ہوگا اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پھسے رہیں گے اسی بھرم میں پھسے رہیں گے کیسے وہاں کی سادنا ہوگی کیسے وہاں تک پونچ سکتے ہو کیسے وہاں تک چڑھائی ہوگی کس امید سیاہ بھکتی کرتے ہو کون سی بھکتی کرتے ہو کس کی بھکتی کرتے ہو سب سے مہتوکون چیزیں یہ ہوتی ہیں کچھ دن پہلے یہ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں میں جو بولتا ہوں اوپر والا پرویشور وہ سنتا رہتا ہے کیونکہ سب کی اپنی اپنی ستیتیاں ہوتی ہیں جب ستیتیاں اونچی ستیتی میں ستیت ہوتی ہیں تو آپ جو بولو گے اگر وہ کچھ بھی جواب نہیں دے گا کیول سننے ماتر سے بھی آپ کے سمادان ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ وہ سننے والا وہ تتہ انہیں جب آپ سوچ رہے سننے والا وہ شریر نہیں رہا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سننے والی کے الواتمہ نہیں ہے جو اس شریر کو چلا رہی ہے سننے والا اس کے اندر آ جاتا ہے اور الگ ہی کھیل شروع ہو جاتا ہے سننے والا اس کے اندر آ جانے کا عارت یہ نہیں کہ کسی دیوتا کا پرویش ہو جاتا ہے کوئی دیوی آ جاتی ہے وہ گردن ہلانے لگتے ہیں یہ نہیں ہے سننے والے آنے کا عارت یہ ہے کہ اس کی جو صورتی ہے وہ سبت میں سما جاتی ہے اور وہاں پرماتما تک وہ پہنچ جاتا ہے اور جو چھٹی اوستہ ہے اس کو بھی پار کر جاتا ہے یہ تو پانچ اوستہ ہیں چھٹی اوستہ سے بھی پار کی جگہ ہے جب آپ کوئی بھی بات بولو گے چھوٹی موٹی یہ چیزیں اپنے آپ ہونے لگتی ہیں گھٹنائیں بینا کیے ہی ہو جاتی ہیں کام بینا کیے ہی ہو جاتے ہیں دیکھنے ماتر سے شکتی پات ہو جاتا ہے تیج کا اتنا پرباہ ہوتا ہے بہت دور تک نام چلا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے تنتر سے لے کر کے منتر کا پریوک کرنے والے بھی اس کے اوپر پریوک کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا کچھ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ سبت سے اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے جو سبت سے اوپر اٹھ گیا اس کے اوپر کسی چیز کا پرباہ نہیں ہوگا جب سورت سبت کے اندر سما جائے گا اور سبت اور سورت ایک ہو جائیں گی تو آپ بھول جائو آپ کے اوپر کوئی پرباہو کر سکتا ہے ارے یہ تو بہت اونچی شتیتی ہو جائے گی جب آپ نام کا ایجپیہ شروع ہوگا جب سواسوں کے ساتھ جاپ شروع ہو جائے گا کوئی مجال ہے کسی کی آپ کے اوپر کوئی کالا زادو کا پرباہو کر سکتا ہے آپ کے اوپر تنتر کا پرباہو کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آتما اتنی مجبود ہو جائے گی دوسرے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریاس کرے گا وہ آپ اس اسی کے گھر جا کر کے گرے گا اسی کے اوپر پرباہو ہوگا لیکن یہ ایک الگ کلا ہے یہ ایک الگ ودیہ ہے یہ ایک الگ چڑھائی ہے جب آپ اس چڑھائی میں شروع ہوں گے آپ کو آنند آنے لگے گا آپ اس میں کھونے لگو گے آپ اس میں سمانے لگو گے جب آپ اس کے ایک ایک سبد کو محسوس کرو گے تب ہی آنند کا پتا چلے گا بینا مٹھائی کھائے مٹھائی کا نہیں پتا چلے گا بینا چینی کھائے چینی کا پتا نہیں چلے گا بینا نمک کھائے نمک کا پتا نہیں چلے گا تو آپ کو سنسار کا تو سب پتا ہی ہے کتنا آنند ہے کتنا کیا ہے کیا ہے سنسار میں کیا نہیں ہے آپ نے بھوگ بھوگ کر کے دیکھ لیا سنسار کو تو اب تھوڑا جاتم کی اور چل کے بھی دیکھ لیجئے اب تھوڑا دھیان کر کے بھی دیکھ لیجئے اب تھوڑا پرماتما کی اور چل کے بھی دیکھ لیجئے اب تھوڑا سمرن کر کے بھی دیکھ لیجئے جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جب آپ ان کے اوپر نظر دوڑا کر کے دیکھیں گے آپ کو ایک ایک چیز کا احساس ہو جائے گا اور آپ کا سمرپن بھی ہونا شروع ہو جائے گا سمرپن کے اول دے ماتر کا نہیں ہوتا سمرپن من کا ہوتا ہے جب من کا سمرپن ہو جاتا ہے دیکھا استکتہ اور مہتو ہی نہیں رہتا دیکھا کیا مہتو ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بنا ہے بکڑ جائے گا ہم نے اسی شریر سے اسی زمین سے انہی پانچ مہابوتوں سے میٹی اٹھائی اور انہی میں سواب تو ہو جائے گی لیکن ہم انہی پانچ مہابوتوں کی پوجہ پاتھ کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ ہی سب کچھ ہے انہی سے سب کچھ ہوگا لیکن جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا آپ نے کتنا سمیورت کھو دیا اور کتنا سب کچھ گوا دیا کیسے احساس ہوگا جب آپ کو جاگتے ہی نہیں جب آپ کے من میں پرسن ہی نہیں اٹھتے جب آپ کے من میں ویچار ہی نہیں اٹھتے میں سوچتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کچھ لوگوں کے من میں تو بیواہ کے ہی سوال اٹھتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے من میں عجیب طرح کے سوال اٹھتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے من میں واسناؤں کے سوال اٹھتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے من میں سنسار کے سوال اٹھتے رہتے ہیں ارے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے من میں تلنائیں چلتی رہتی ہیں کچھ لوگوں کے من میں چلتا رہتا ہے ارے بہت صدیہ ہوں گی ان کے پاس ارے صدیہ تو باہر بیٹھی رہتی ہیں دوار کے اوپر کوئی اندر بھی نہیں آنے دیتا صدیہوں کا کیا ہے صدیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے سدھیوں کو تو گزنے بھی نہ دے ایسی طاقت ہوتی ہے پرماتما کی سدھیوں تو انتظار کرتی رہتے ہیں کوئی آدھے ہم کاریا کریں جب آپ وہاں تک پہنچو گے تب آپ کو پتا چلے گا اب تو میری یہ سب کی سب باتیں آپ کو عجیب تریکی لگتی ہوں گی کیا کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بولنے کی باتیں ہوں گی لیکن جب آپ وہاں پہنچو گے آپ کو ایک ایک سبد دکھائی دینے لگے گا آپ کو انبھاؤ ہونے لگے گا اور جب تک آپ اس انبھاؤ کا لاب نہیں اٹھاؤ گے آپ کے اوپر پرماتما کی کرپا نہیں ہوگی اور جب تک اس کی کرپا نہیں ہوگی آپ اس راستے کو بھول جاؤ کی وہاں چڑھائی ہو سکتی ہے تو آپ سمرن کرو دھیان کرو اس کے نام کے اوپر آگے بڑھنے کا پریاس کرو اور جو ایک ایک روم جب جاگرہ تو ہوگا آپ کو سب احساس ہو جائے گا بینہ چڑھائی کے بینہ دھیان کے کم سے کم پہلی اوستہ سے شروع کرو یہ ضرور نہیں کہ آپ پانچویں سے شروع کرو چوتھی سے شروع کرو یا پار برم کی بات کرو یا سبد سے پریہ کی بات کرو نہیں یہ بہت دور کی باتیں ہیں آپ پہلی سے تو شروع کرو جپنا تو شروع کرو نام سے تو شروع کرو کیونکہ نام کا بیج پڑ گیا تو چڑھائی شروع ہو جائے گی کیونکہ بہت جنموں سے چڑھائی آپ کی چل ہی رہی ہے اٹھا پٹک چل رہی ہے پھر اٹھتے ہو پھر گر جاتے ہو پھر اٹھتے ہو پھر گر جاتے ہو اگر ایک بار اسے پار ہو گئے ایک بار سبد اور سوٹی سے اپر اٹھ گئے اگر اس سوستہ سے آگے قدم بڑھ گیا پھر واپس نہیں آو گے پھر تو سمیں ہی بدل جائے گا پھر آپ کو یہ سرین ڈارڈ نہیں کرنا پڑے گا نہیں تو کہیں پسو بنائے جاؤ گے کہیں پکھیرو بنائے جاؤ گے لیکن آپ دھیان نہیں کرتے کہ اُلترکوں میں پھشے رہتے ہیں ترک کیا ہے ترک گیان کے بینا ایک ایلی بھکتی کوئی کام کی نہیں ہوتی اکیلی بھکتی کیسی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہو اگر گیان ہوگا تو بھی احساس ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کو رہے گیان سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا دونوں کا جب تال میل ہوگا تب سروات ہوگا تب راستہ کھولے گا تب راستہ نظر آئے گا جب راستہ ایک پٹری سے کہ اوپر سے کیا آپ ریل چلا سکتے ہو نہیں چلا سکتے کیا ایک پہین کے اوپر گاڑی چلا سکتے ہو نہیں چلا سکتے کیا ایک پنگ سے پکشی اڑ سکتا ہے نہیں اڑ سکتا کیا ایک پیر سے جانور چل سکتے نہیں چل سکتے تو اسی پرکار سے گیان اور بھگتی دونوں ایک ساتھ چلنے لگیں گے ایک ساتھ ہی ان کا تالمیل بنے گا جب آپ سمجھ کے ساتھ بھگتی پیدا ہونے لگے گی تو آپ کو مارک اپنے آپ دکھائی دینے لگے گا اگر آپ کے پاس کے اول سمجھ ہے تو بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے آپ کے اول بھگتی کا پریاس کر رہے ہیں ہاتھ بند کر کے کہیں بھی بھروسہ کیا کسی کا بھی نام لینا شروع کر دیا وہ بھی بھگتی نہیں ہے وہ بھی مارک نہیں ہے وہ بھی راستہ نہیں ہے سب چیزوں کا تالمیل ضروری ہے تو اس تالمیل کے لیے آپ کو دھیان کیا ہو سکتا ہوگی آپ کو نام کیا ہو سکتا ہوگی تو آپ سروات کیجئے دھیان کیجئے اور پرثم عوستہ سے ہی شروع کیجئے جب آپ شروع کریں گے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا کم سے کم وہاں تو پہنچو جہاں آپ کا جہاج کھڑا ہے جہاں آپ کا جہاج انتظار کر رہا ہے جب آپ وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو آگے لے جانا پھر اس کی جمعہ واری ہے بس آپ یہ دیکھو کہ اگر ایک بار ٹرین میں بیٹھ گئے جہاج میں بیٹھ گئے پھر آپ کو ہلنا نہیں ہوتا آتھ پر اگر آپ ریل میں چٹ گئے دوڑتے رہو کہیں ریل سے پہلے نہیں جا پاؤ گے آپ اگر آپ بیوان میں بیٹھ گئے آقاس میں اڑ دے رہے ہیں چاہے آقاس میں بیوان کے اندر سوچ کر لگا دو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اور سواریا جو بیٹھی ہوئی ہے اس سے پہلے پہنچ جاؤ یا ہیئرپورٹ کے اوپر کود کر کے پہنچ جاؤ گے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن وہاں پہنچنا جو ضروری ہے اس کے اندر بیٹھنا تو ضروری ہے اپنی سیٹ پکی تو کرنی ضروری ہوتی ہے جب تک ہماری سیٹ پکی نہیں ہوگی میں اس میں کوئی نہیں بیٹھنے دے گا تو آپ تیاری کیجئے کہ آپ کو کس پرکار سے وہ ملے کیسے اس کا راستہ ملے کیسے وہاں تک پہنچیں کیسے اس میں بیٹھا جائے تو آپ خوض کیجئے سمرن کیجئے